سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ پوری دنیا نے کرونا پر قابو پالیا لیکن پاکستان میں وائرس بڑھتا جا رہا ہے انسیو سی کو بند کر دیں کیونکہ یہ عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکا ہے اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں ال ان جی ریفرنس کی سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ اسلام آباد میں دو دن پہلے پیمرہ کے سابق چیئرمن اور سینئر صحافی افسار عالم کو پارک میں گولی ماری گئی آج تک کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ کون تھے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ اب صحافیوں کی جان کو خطرہ ہے انہوں نے مزید بتایا کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا اس پر ضروری ہے کہ پارلیمان اس معاملے کو اٹھائے اور کل قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا شاہد خاکان عباسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ قومی اسمبلی کا جو سپیکر ایوان میں نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرنے دے تو امید نہیں کہ وہ صحافت کی بات کرنے دے کرونا وائرس سے مطالق انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خیرات کی ویکسین لگائی جا رہی ہے اور حکومت ایک ٹیکہ نہیں خرید سکی یہ وہ واحد ملک ہے جہاں عوام اپنے پیسے سے ویکسین لگوانے پر مجبور ہیں